تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے یہ بجاہ مالی کے دو جہاں میری بندگی میں قصور ہے یہ خطاہ ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے سیدہ ٹی وی کی تمام پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور تمام ناظروں سامین آپ سب کو ناتھاں سیدہ بی بی کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا یہ واقعہ سنا رہی ہوں جو آپ کو میں یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک عبادت گزار شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنمی کہہ دیا تو کیا اس کو بخشا گیا اور اگر اس کو بخش دیا گیا تو کس عمل کی وجہ سے آئیے مل کر اس واقعے کو شروع سے آخر تک سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ویل کو پریس کریں میرے ایف وی اوفیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق بات جانئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا وہ اتنی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی کہ لوگوں سے بھی ملتا نہیں تھا اس نے ایک غار میں اپنا مسکن بنایا ہوا تھا اسی غار میں وہ رہتا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا جس سے وہ وضو کرتا تھا اور اپنی پیاس کو بجھاتا تھا اور پیڑ اور پودوں سے اپنی خوراک حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر نعمتیں دی ہوئی تھی بس وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا دن کو روزے رکھتا اور رات کو قیام کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری رات گزار دیتا اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت اور بندگی کی نظر ہو جاتا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے درجات دے دیئے یہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا اللہ تعالیٰ کے نبی ان کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں تو انہوں نے سوچا مجھے اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے سے ملنا چاہیے تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے لیکن وہ نماز اور ذکر و عذکار میں مجھول تھا آپ نے دیکھا کہ وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا ہے تو یہ سوچ کر آپ پلٹ گئے کہ رات میں واپس آؤں گا اللہ کے نبی کو بھی تو عبادت کرنی تھی آپ رات میں واپس آئے اس کے پاس تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا مناجات میں مجھول تھا آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا اور فرمایا اے اللہ کے بندے اپنے آپ پر نرمی کر تو عبادت گزار شخص کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے لیکن میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس عبادت سے چوک گیا اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں مجھے موت آگئی تو اللہ تعالیٰ نجانے مجھے قبول کرے گا یا نہیں اور خدا نہ خواستہ اس غفلت میں زندگی گزارتا رہا ذکر و عذکار نہ کیا اپنے رب کو راضی نہ کیا تو پھر اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی اور میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا یا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کوئی حاجت ہے تمہاری میں اس وقت کوہ تور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کیا کوئی عرضی ہے جو میں پروردگار کے سامنے پیش کروں تو وہ عابض شخص کہنے لگا آپ میرے لئے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کریں وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشہور رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں اور مجھے بخشتے بس مجھے اس بات کا ڈر ہے نہ جانے میرا رب مجھ پر رحم کرے گا یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے رخصت ہوئے اور جبل تور پر آپ پہنچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے سوال کو پیش کرنے سے پہلے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اس عبادت گزار بندے کے پاس جائیے اس نے جو سوال کیا ہے اس کی جواب میں اس کو کہہ دیجئے کہ وہ چاہے دن رات جتنی عبادت کر لے چاہے جتنا ہمیں منا لے وہ جہنمی ہے کیونکہ ہمارے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فیرس میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے وہ تو رحمت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیا کہی لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام جب اس عابض شخص کے پاس آئے تو پروردگار کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا عابض شخص نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ میں جانتا تھا میرا رب ایسا ہی ہے صبر اور شکر سے اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے کیا کر دیا میں تیری عبادت کرتا رہا تو نے مجھے جہنمی کہہ دیا گناہگار کہہ دیا وہ جانتا تھا اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے اس نے کہا سبحان اللہ میں اپنے رب کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق روا دوا ہے اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ کی رحمت ہے جو سوال آپ سے کیا تھا اس کا جواب میرے رب نے بڑے پیار سے مجھے دے دیا ہے سبحان اللہ یہ کہتے کہتے وہ پھر سے ذکر و اسخار میں مشغول ہو گیا سجدے میں چلا گیا اور رونے لگا تڑپ تڑپ کر رونے لگا پھر کچھ دیر بعد بولا اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پروردگار کے جاہو جلال اور عزت اور شان کی قسم میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اس کے فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس ہونے والا نہیں بلکہ اب پروردگار سے میری محبت اور بڑھ گئی ہے شکر میرے مالک کا الحمدللہ الحمدللہ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اس نے ناشکری نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر کر رہا ہے جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہگار کہہ دیا ہے جہنمی کہہ دیا ہے یہ جنت کے لیے رو نہیں رہا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کرنی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے اور عرض کیا اے اللہ عزوجل اے میرے رب جو کچھ تیرے عابد بندے نے کہا اس سے تو اچھی طرح واقف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم میرے اس بندے نے جو کچھ کہا اس سے میں واقف ہوں جو سوچ رہا تھا اس سے بھی واقف ہوں میں اس کو آزما رہا تھا میں دیکھ رہا تھا وہ میری اس رضا پر راضی ہوتا ہے یا نہیں میں نے اس کو جہنمی کہہ دیا لیکن اس کی اس بات کو آزمایا جا رہا تھا کہ جہنمی کا لفظ سننے کے بعد وہ ناشکری کرتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے اور اس نے اپنی عبادت زائع ہونے سے بچا لی ورنہ اگر وہ ناشکری کر دیتا تو اس کی تمام عبادت زائع ہو جاتی کہ اس کو ہماری ذات پر یقین نہیں تھا اے موسیٰ علیہ السلام میرے اس نیک بندے کو اب جا کر یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ میری رحمت کا طلبگار تھا تو میری رحمت اس کو مل گئی ہے اس نے میری رحمت کو پا لیا ہے اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا فیصلہ خوشی خوشی قبول کیا ہے اب وہ اپنے صبر اور رضا کی وجہ سے اس درجے پر فائز ہے کہ اس کو جہنمی نہیں کہا جائے گا بلکہ جنتی کہا جائے گا اب وہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ جنت میں رہے گا اور ہمارے نیک بندوں کی فہرس میں اس کا نام بھی شامل ہے کیونکہ ہمارا جاہو جلال ہماری رحمت سے زیادہ نہیں ہے ہم رحیم ہیں کریم ہیں اور ہم اپنے بندوں کو ان کی ہر خطاؤں پر معاف کر دیتے ہیں ہم آزما رہے تھے اس عابد شخص کو کہیں وہ اپنی عبادتوں پر غرور تو نہیں کرتا ہے کہیں وہ یہ تو نہیں سوچتا ہے کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو یہ درجات ملے ہیں ہاں اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو درجات ملے ہیں لیکن اس نے جو صبر اور شکر کیا اس کی وجہ سے اس کو جنتی بنا دیا گیا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آسمان اور زمین سے گناہوں کو بھر دے تب بھی میں بخش دوں گا میں کریم اور غفار ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سبحان اللہ اے اللہ بے شک تیری شان نرالی ہے یہ تو تیری آزمائش ہے تو آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو لیکن تو آزمانے کے بعد توبہ کا موقع بھی دیتا ہے ابھی جا کر اس کو میں خوش خبری سناتا ہوں آپ خوش خبری لے کر اس آبش شخص کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا نزول کر دیا ہے تمہارے صبر اور شکر کی وجہ سے تو وہ سجدے میں گر گیا پروردگار کی ہم دو سنا کرنے لگا اے اللہ تم اس سے راضی ہو گیا اے اللہ تم اس سے راضی ہو گیا مجھ پر کتنا مہربان ہو گیا اے اللہ تم نے مجھے آزمایا تیری آزمائش پر پورا اترا یہ کہتے کہتے دعا کرتا رہا منجات کرتا رہا تڑپ تڑپ کر روتا رہا اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے وہ اس دنیا سے چلا گیا امید ہے ہمیشہ کی طرح اس واقعے نے آپ سب کے دلوں کو جھنجوڑ دیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس واقعے کو کمنٹ کریں جزاک اللہ خیل ہو پیری آزمائش پر پورا